مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی قیادت لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث نکلی آئی ڈیوز لیک ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خود لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث نکلی ہوش روپا انکشافات اور ثبوت سامنے آگئے ویڈیوز اور آئی ڈیو میسجز میں پی ٹی آئی کے لیڈرز اپنے کارکنوں کو جنہ ہاؤس پر اکٹھا ہونے کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہونے والے نقصان پر خوشی من آ رہے ہیں اجاز چوہدری اور ان کے بیٹے علی چوہدری کی آئی ڈیو کال لیک ہو گئی جس میں کہا گیا کہ ہم نے پورا کور کمانڈر ہاؤس لاہور تباہ کر دیا علی چوہدری پوچھتے ہیں کہ گولیاں چلی ہیں اس پر اجاز چوہدری کہتے ہیں کہ ہاں جی فائرنگ ہوئی گولیاں چلی ہیں ہاں جی فائرنگ ہوئی ہے پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ شیخ امتیاز اور سغیر وڑائج کی مبینہ آئی ڈیو لیک سامنے آگئی جس میں سغیر وڑائج پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اپنے علاقے بند رکھنے ہیں یا سینٹرل پوائنٹ شیخ امتیاز کہتے ہیں کہ ہم ادھر سارے کور کمانڈر ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے ہیں اس پر سغیر وڑائج پوچھتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پھر ہم بھی وہاں پہنچ جائیں اس پر شیخ امتیاز کہتے ہیں کہ ہاں پہنچ جائیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ تارک رہیم کی مبینہ آئی ڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں اس پر حاشم نامی شخص کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں تارک رہیم کہتے ہیں کہ ادھر آئی ایس آئی پر انہوں نے اٹیک کیا اپارہ پر اور ادھر سات آٹھ بندے مارے گئے حاشم کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں خیال رہے کہ گزشتہ روز تحریک انصار کے چیرمین عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد لاہور سمیت کہیں شہروں میں پی ٹی آئی کے مشتیل مظاہرین نے جلاو گھراؤ کیا سرکاری املاک اور عوامی مقامات کو نظر آتش بھی کیا